بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں سید زمیر رسول زمیر کیٹل فارم کی طرح سے آپ کی طرف ایک پرباہ پھر حاضر ہوا ہوں تو آج ڈیری کے بارے میں تھوڑا سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائی کریں لائک، شیئر کریں ایل بے اور بیل آئیکان کے بڈرن کا دباہ دیں تاکہ جتنی بھی لیٹسٹ جو معلومات دی آتا ہے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اپنی فارم احسان بناتے جائیں اور پروفیڈیبل بھی بناتے جائیں تو میری آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ جو آپ نے اگر ڈیری فارمن کرنی ہے تو کم از کم دس کاؤز سے آپ نے وہ کام سٹارٹ کرنا ہے تو کچھ یہ کرنی ہے پندرہ کلو سے لے کے پچیس کلو والی جتنی بھی کراس کاؤز ہوتی ہے وہ ڈال گئے اگر اس سے کم جو آپ کاؤز ڈال رکھیں گے تو وہ پروفیڈیبل کام نہیں ہوگا تو خرچہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ملازمت جو لیبر والا بندہ اس کی تنہا کافی زیادہ ہوتی ہے آج کال بیس سے پچیس ہزار والا بندہ عام طور پر ملتا ہے اور وہ ایڈوانس بھی لیتے ہیں اسی طرح کر کے آپ کے فارم کا کافی زیادہ خرچہ آ جاتا ہے جسے بجلی کا بل ہوتا ہے خرچہ ڈال لیں اور میڈیسن وغیرہ جانور کے بھی ڈالا کریں تاکہ آپ کو پورا اندازہ ہو جائے کہ جو بھی فارمنگ آپ کر رہے ہیں اس کے اخراجات کتنے ہیں لوگ پورے اخراجات کا تخوینہ نہیں لگاتے تو پھر اس پر پروفر نہیں ہوتی تو شروع میں پانچ سے دس کوز ایسی لینی ہے جس کا دودھ پندرہ سے پچیس لیٹر تک کم از گھم ہونا چاہیے جو کراس جانور تھے جس میں جلسی کراس بہترین نسل ہے اور خریزن کراس کے جانور لیں اور آپ کے مسلم میں بھی وہ ایڈجسٹ رہیں گے تو آپ نے ایسے جانور ڈالنے ہیں جن کا دودھ اس طرح کا ہوں اور دودھ کا ریڈ کم ایک سو سے لے کر ایک سو بیس تک ہونا چاہیے تو پھر آپ کے کوز کا دودھ کی بات کر رہا ہوں تو اس میں آپ کی فارمنگ بہتر ہو جائے گی اس کے علاوہ جتنے بھی چھوٹے جانور ہوتے ہیں کافز ہوتے ہیں ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے ان کی نگہ داشت زورت کرنی ہے اور سٹارٹ سے ہی ورنڈا ان کو ڈالنا ہے اور کاف سٹارٹس سٹارٹ کر رہے جب ایسے بچوں کو آپ کاف سٹارٹس اعمال کر رہیں گے تو ان کی گروت بھی ہوگی انشاءاللہ ایک سال میں آپ کے بچے اچھے طریقے سے تیار ہو جائیں گے اگر چھوٹی بچنیاں ہوں گی تو ان کی گروت بھی ہوگی تو وہ بھی آپ کو زیادہ انکم دے گی تو اس میں یہ کریں کہ اگلی نسل آپ تیار کرنے اور اچھے سٹارٹس رکھانے کے کوشش کریں جس میں ہوسٹین فریزین اور امریکن فریزین ہاللینڈ کے فریزین ہیں اور جسری کی ایمپورٹرڈ جو بریڈز ہوتی ہیں آج کافی زیادہ چاہ رہی ہیں جس میں سٹی میکس کمپنی ہیں میکسن کمپنی ہیں ان کے ایمپورٹر سٹیمن جو ہے وہ آپ کے لئے بڑے بہترین ہیں تو پانچ اٹھ جانو اگر اپنے ہوں گے تو پھر اس کی بریڈ بنائیں تو جب آپ کے اپنے بریڈ بنیں گی تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کا کام پرافر میں جائے گا تو انشاءاللہ تعالی اسی طرح کی گفت کو آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے اور شیئر بھی کرتے رہیں گے تاکہ آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو اور فارمر جو ہے وہ خوشحال ہو اور اس کی فارمر چھی ہو دیری کا کام کرنے والے ان کے لئے آگے بھی جو ویڈیو میں بناؤں گا ان میں آپ کے لئے معلومات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ پاکستان زندہ بار